پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس متوقع ہے مارچ چودن نسار کا جو رویہ ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کا جواب دینے جا رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کو جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں علمتہ صاحب کے مشترکہ اجلاس کے دوران پاکستان پیپس پارٹی کو مسلمن لیگ نون اسی طرح کا جواب دے گی جس طرح ان کو پنجاب میں مل رہے ہیں آیا گو زرداری گو کے نعرے لگیں گے نہیں دیکھیں بات یہ کہ جس طرح ابھی نجیب نے کہا کہ میں نجمی نے کہا کہ ہم اس بات کی مخالفت کرتے ہیں اگر جو جوتا دکھائے یا کوئی اور طریقہ کارک یعنی جو کام جلسوں اور جلوسوں میں ہونا چاہیے وہ ہمارے منتخیب اگر پارلیمنٹرین کریں تو جب ایک ہاؤس بگڑتا ہے تو دوسرے ہاؤس کو بھی آپ کوئی توقع نہیں رکھ سکتے میں یہ ضرور چاہیے یہ توکر ہے میں یہ ذاتی طور پر اگر آپ میری بات مجھے کل پارٹی کیا کریں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہاؤس کے ڈیکورم کو برقار رکھنا چاہیے اور اسے ڈگنیٹی کے ساتھ اس ہاؤس کو چلنا چاہیے چاہے صدر تقیل کرے یا کوئی مشترکہ اجلاس ہے جو بھی کیونکہ اگر ہم اپنے ہاؤس کی تضلیل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نمائندگی کا صحیح قدا نہیں کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ اب کل کیا ہوگا کیا ان کے روئیوں میں تبدیلی آتی ہے اور کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے لاحے عمل طے کرتی ہے لیکن پھر بھی ہم یہ چاہیں گے کہ ہاؤس کا وقار جو ہے اسی انداز سے برقاہ رہے ہیں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی میں کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں اگر وہ غلط کر رہی ہیں اور اگر وہ لوگ بیٹھ کر اگر تیہ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ ہاؤس کو چلنے نہیں دیں گے تو جب ایک ہاؤس نہیں چلے گا تو کیسے توقع رکھنے کے دوسرا ہاؤس چلے گا کیوں اس طرح ہوتا ہے حجم علم صاحب جب ایک فیصلہ ہو گیا ہے میسا کے جمہوریت پر دسکت ہو گیا ہے فیصلہ ہو گیا ہے کام یہ تک نہیں کرنی ہے تو کیوں آپ بہنے جا رہی ہیں لوٹا کریسی نہیں کریں گے دوسری پارٹی کے لوگوں کو نہیں توڑیں گے سب اس کا حصہ تھا جب آپ نے اس کے پر نہیں عمل کیا تو اس کا جوابی ہے کہ آپ جوتہ دکھانے کو میں نے شیم شیم کے نعرے لگائیں دیکھیں ان کو کنڈم کرنا وہاں تک تو بات ہوتی ہے اور یہ دیکھیں دنیا کی اسمبلیز میں آپ دیکھیں جلاس چلنے نہیں دیں جلاس چلنے نہیں دیں جلاس چلنے نہیں دیں تو صدر خطاب ہی ہوگا صدر تو خطاب کریں گے انشاءاللہ لیکن آپ دیکھیں نارے بازی یا یہ آپ نے بڑے موضوع میں نے کچھ عرصے ملک یاد نہیں چند ماہ پہلے میں کسی یورپین ملک یا فارس کی کسی ملک کا دیکھ رہا تھا وہاں پر بھی اسمبلی مشہور ہو رہا تھا وہاں پر بھی لوگوں کو جوپیہ جوٹہ دکھائی جارہی تھا شہر شہر کنانے لگا جارہی تھے جوٹہ دکھانے کو کبھی نہیں کاؤں گا ہاں ان کو کرسائز کرنا بلکل ہاتھ ہے ملک کا تو یہ تو ہوتا رہتا ہے جوٹہ کلیسی اس نے کیا ان کو کرنا یہ سمبلی میں جوٹے دکھائے تھے پیپلز پارٹی نے اس کے مطلق کیا رہا ہے وہی میں بتا رہا ہوں یہ تو کلچر نہیں ہے گیر سیاسی کلچر ہے آپ کو دکھائے تھے لیکن جوٹے جمہوری روئیوں کو فروب دینے کا دعوے دار ہے پاکستان پیپلز پارٹی لیکن جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے یا جو سندھ میں ہم اسے دلو پنجلی وہ جو ارباق صاحب کیا ہوا تھا میں کبھی اس کو فیور نہیں کروں گا کس کو جوتہ ماننے کا اس آدمی کو گفتار کیا یا بقاعدہ عدالت میں چلان کیا اس کا ابھی بھی شرط کیس چل رہا ہے مجھے نہیں پتا اس کے بعد کچھ ماں جیل میں رہا پر بھیل پر رہا ہوا وہ اس کا حق تھا اس سے ہم نہیں روک سکتے تھے اس کو لیکن پنجاب گوارمنٹ میں ہم وہی تو کیا شیم کس کو کہہ رہے ہیں مشیم مساق جمہوریت کو توہنے پر شیم کہہ رہے ہیں نا پنجاب میں مساق جمہوریت کو پامال کرنے پر شیم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں ٹھوڑا ہے نہیں ہم نے نہیں ٹوڑا ہم نے نہیں ٹوڑا بلکل نہیں مساق جمہوریت میں اس میں ہم نے کہیں نہیں ٹوڑا انہوں نے مساق جمہوریت کو آپ نے شاہ کی اپانٹمنٹ میں کیوں مشاورت نہیں کی میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں مرکز میں کون ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن پنجاب میں کون ہے مجھے نام بتا دے نا پنجاب یہ تہرے اس میں یہ تھا مساق جمہوریت میں کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن ہوگا وہ پتلا لینے کی روش جو ہے ابھی تک جو ہے ابھی تک دونہ تمہار میں کائم مجھے مجھے منسٹر تھے حکومت میں شریک تھے حکومت کا حصہ تھے پجاب آنے باہت 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 خرق کیا ہے لیکن میں پھر بھی وہی کہوں گا جو آپ نے بات کی بلکل صحیح کی کہ دیدار شاہ کے اپارنمنٹ کے لیے ان کے تقاضے پورے کرنے چاہیے پورے کرتے تو آجیے سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتی لیکن اپنی کوتائی کو چپانے کے لیے احتجاج کیا جیا اور پر مجھے انمون کے لیے بھی اختیار ہے یہ ایڈزیکیوٹیف کا اختیار ہے کہ وہ جس کو رکھے یہ جوڈیشری کا اختیار نہیں ہے مشاورت لیکن بلکہ سپریم کورٹ کہ چیف جسٹس سے بھی آپ کو زیادہ کرتے ہیں میں ہی کروں کہ زیدہ ارشاد کو خود متنازہ بنا دیا ان لوگوں نے حرطان کر کے اس کا دوراستہ ہی بن کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ نونگ لیگ کو بھی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ انہوں نے دیکھیں جو پارٹی ڈسیپلن ان کو توڑنے والا گروپ ہے اس کو انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہے چاہے چلو جی ان کو پیسے نہیں دیے میں ایک مثال کہتا ہوں لیکن اس نے جو ہے اپنی پارٹی ڈسیپلن کی خلاف پر دکھی ہے اس کی تو کم سے کم ہی ہے یہ بھی جمہوریت کے لیے نقصان دے ہیں حالانکہ ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اگر ہمارے پاس یہ آئیں گے تو ہم ان کو نہیں لیں گے کیونکہ انہوں نے ایک پارٹی کے ڈسیپلن کو خراب کیا ہے پارٹی ڈسیپلن جو ہے خود جمہوریت کے لیے ضروری ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں یونیفیکیشن گروپ کی جس طرح سے یہ سرپستی ہو رہی ہے یہ پاکستان میں جمہوریت کے پارٹی پینے کے لیے نہیں بلکہ جمہوریت کو نتسان پہنچا لے کا ذریعہ بن رہا ہے محترم نجمی علم صاحب محترم اسداللہ بٹو صاحب محترم خالد ممتہ صاحب آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ بولے چاروں کا مرجی کے مراغش شاہب پاکستانے نو کی سیاسی جاورالن سرہ ماں گفتران کو یقیناً یہ سیاسی کلچر کے دیما روا گئے ماں سرپت بہنکیش یہ سلنے انصرات یقیناً سوسائیٹی سرہ انگاچے پیدا گا دیما یقیناً بعض خطرناک بودھ خودکنا باہدش ہیں کہ دویں مستریں جو جماعت اصنا جاہاں موسیل ملک نون بھی بھی پاکستان پیپس پارٹی بھی بھی اشانہ یک وادیا یک میسا کے جمہوریت سرہ دسکت کو تگیا لاتف فیصلہ کو تگیتا جو شرریں وڑیا اور آئینہ گشتے کے مستقبل ماہ ہی کاران نہ کنے لیکن سہ سالہ پد کے ماں نو تجزیہ میں کنگئے کہ دویں نمگاچی یقیناً غلطی بودھگاں اور یقیناً مسرپت بہیں کہ یہ اوالہ نہ صرف پاکستان پیپس پارٹی یہ ذمہ داری بنی کہ پارلیمنٹ تہا یقیناً مستریں پارٹی ہیں اور حکومت ہم کنگے دویں نمگاہ موسیل ملک نون کے پنجاب آئی حکومت کنگے دویں پارٹی ہیں یہ ذمہ داری بنی کہ باہریں یہ چیزہ بچارہ کہ میسا کے جمہوریتیں چیچے نقاط آئی سرہ عمل بکنا ورنہ یقیناً مسرپت بہیں کہ جو چوشنگیں تیسری قوت یا نادیدہ قوت ہاں یقیناً بالکل تیار ہیں اور قدی بھی مسرپت بہیں یقیناً مسرپت بہیں کہ درن تختہ بیگی ہیں ترحال تیار پرچیا کے بازیں فریق بالکل تیار ہیں تو یہ عوالے مسرپت بہیں کہ یہ بڑا یک عمل بود کہ حکومت آٹینگے مسرپت بہیں یقیناً جمہوریت پر واسر نقصان دیں لیکن اگر آئینی طریقہ اگر جمہوری طریقہ یہ حکومت آٹینگگو تو یقیناً